تبصم ایک بہت جانا پہچانا نام ڈھائی سال کے عمر میں تبصم نے فلموں میں جو کام کرنا شروع کیا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ریڈیو، ٹھیئٹر، سٹیج شوز اور ٹی وی تک تبصم کے انیک روپ ہیں تبصم آج ایک گھریلو نام ہے اور ان کے لطیفے، ان کی زندہ دلی اور ان کی کھل کھلاتی مسکراتی آواز سب کے لبوں پر تبصم کی لالی چھوڑ جاتی ہے اپنے نرالے انداز میں اپنے نام کو ساکار کرتی تبصم آج بھی خوشیاں بکھیر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا تعلق بچپن سے ہی رہا ہے فلموں میں بی بی تبصم کے نام سے میں فلموں میں کام کرتی رہی ہوں اور 1947 میں میری پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی جس فلم کا نام تھا نرگس اس میں ہیروین بھی نرگس تھی اور نرگس جی کی چھوٹی بہن کا رول میں نے کیا تھا اور اس وقت میری عمر کچھ ڈھائی اور تین سال کے بیچ میں تھی اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پلٹ کے دیکھا ہی نے کب بچپن چلا گیا کب جوانی چلی گئی اور کب میں بی بی تبصم سے دادی تبصم بن گئی ایسا لگتا ہے کہ بس پلٹ جھپکتے میں سب کچھ بیت گیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو انڈسٹری میں سیونٹی ٹو یورز ہو گئے ہیں مطلب تین سال کی عمر سے آپ کام کر رہی ہیں اور آپ ساری میڈیا پہ ہیں انفیکٹ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ یوٹیوب چینل کیوں چالو کیا تو سبھی جانتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سکھ سے لے کے سن دو ہزار بیس تک میرا کریئر رہا ہے اور وہ بھی کسی ایک میڈیا پہ نہیں تم جانتی ہو چاروں پچوں چھے میڈیا پہ بہت سی پرانی اور سوہانی سوہانی یادیں ہیں جو میں خود بھی بیان کرتی ہوں اور جن لوگوں کے بارے میں بول رہی ہوں وہ بھی اپیار ہوتے ہیں پرانی پرانی فلموں کے کچھ حصے بھی دکھا دیتی ہوں بہت پاس آتا ہے اور سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ ینگر جنریشن کے لیے میں یہ سوہانی اور پرانی یادیں شیئر کرتی ہوں تبسم چوکیز میں واہ دادی جی we are very lucky ہاں this generation اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسی کچھ کسے کہانیاں جو ابھی آدارے ہوں بھائی دیکھو ہندوستانی فلم انڈسٹری کو ہو گیا ہے لگ بھک 112-113 سال اور مجھے ہو گیا ہے 72 وہ نے خود ہی بتایا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آدھی فلم انڈسٹری وہ مجھے سینئر ہے اور ان کی گودھ میں میں کھیلی ہوں اور آدھی جو ہیں وہ میرے سے بہت جونئر ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج ٹاک پوست ہیرو بنیا میری گودھ میں کھیلے ہیں اور سمجھانے کے لیے تو میں بتاؤں میں نے کام کیا ہے اشوک کمار سے لے کے اکشا کمار تر اور اگر میں لڑکیوں کی بات کروں تو وہ دیوکہ رانی تھیلا ان سے لے کے رانی مکر جیتا اور ان سے سنگیت کی دلیا کی بات کریں تو کل سہگل سے لے کے سنو نگم تر امیزنگ کرشما میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا اس میں سے ایک کام کی بات دیوانن نے مجھے بتائی تھی بتائیے میں نے ان سے کہا کہ دیو بھئیہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ جوان تھے جوانی میں تو بھرپور جوان تھے اور اب عمر بڑھ گئی ہے پھر بھی آپ بہت ینگ ہنسوم اور جوان لگتے ہیں اس جوانی کا راز کیا ہے تو کہنے لگے بہت چھوٹی سی بات ہے تبسم لیکن بڑے فائدے کی بات ہے جو تم جن کو بتاؤ گی نا ان کو بہت فائدہ ہوگا تو میں نے کہا مجھے تو بتاؤ پہلے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا ایک فائدے مند بات یہ ہے ہمیشہ جوان رہنے کی کہ جو چیز تمہیں ٹینشن دے تم اس کو اٹینشن مد دینا واؤ 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 امیزک اچھا دادی جی اب جاتے جاتے ایک شیر بھئی دیکھو اپنا شیر تو سناؤں گی نی میں میں تمہیں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے جو ہی مین ہے نا دھرمیندر جی دھرم بھئیہ ان کو شیر اوشاری کا بہت شاک ہے اور جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو میں ان کو شیر سناتی ہوں وہ مجھے سناتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بہت ہی اچھا شیر سنایا تھا فائدے مند شیر کہنے لگے تبسم انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے اس مشکل کو آسان کیسے کیا جائے سنو اب اس شیر میں میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا ارے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا واہ 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 امیزن شیر دادی جی اچھا